بہت سے لوگوں کی اگر عام گفتگو کا جائزہ لیا جائے تو وہ صرف اپنے عامال کی صفائی پیش کر رہے ہوتے ہیں صرف عذر کر رہے ہوتے ہیں صرف وجوہات بتا رہے ہوتے ہیں یہ میں نے اس لیے نہیں کیا یہ میں نے اس لیے نہیں کیا یہ میرا یہ مقصد نہیں تھا یہ میرا وہ وجہ نہیں تھی یہ کیا چیز ہے یہ کس قسم کی گفتگو ہے کچھ اور ہے نا پیچھے جو آپ اپنی صفائی اور اپنی بڑائی بیان کیے چلے جا رہے ہیں بھی خموش ہو جائے اگر آپ سچ ہیں اللہ آپ کو سچا کر دے گا آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ غزو خیبر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم تقسیم کیے تو ایک صحابی موجود نہیں تھے آپ نے ان کا حصہ رکھ دیا جب وہ آئے تو آپ نے ان کا حصہ ان کو دیا رو پڑے کہلنے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے تو یہاں نہیں آیا تھا میں یہ لینے تو نہیں آیا تھا میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے آؤں میں اس چیز کے لیے نہیں آیا تھا میں تو شہادت کے لیے آیا تھا گلے کی طرف اشارہ کیا میں شہادت کے لیے آیا تھا آپ نے فرمایا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اللہ تمہاری بات سچی کر دے گا جو تم چاہتے ہو اللہ وہی تم کو دے گا کیونکہ اللہ تو بندوں سے نیت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے نا جس نیت کے ساتھ تم آئے ہو وہ تمہاری نیت پوری کر دے گا اور واقعی ایسا ہوا اگلے سال وہ غزوے میں شریک ہوا اور اس کے گلے میں تیر لگا جہاں اشارہ کیا تھا اس نے کہا رسول اللہ میں مال کے لیے نہیں آیا تھا میں تو اپنی جان دینے آیا تھا اللہ کے رستے میں مجھے تو اپنا رب چاہیے تھا مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کی بات سچی کر دی کیونکہ وہ سچا تھا قرآن میں گواہی آتی رجال صدقو ما اہد اللہ علیہ اللہ گواہی دیتا ہے ایسے لوگوں کی رجال صدقو ما اہد اللہ علیہ اللہ سے جوادیں انہوں نے کیے تو سچے کر دکھائے ان کی نیتیں سچی تھیں اللہ نے ان کو وہی دیا جو جس چیز کو چاہتا ہے اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے جو بندوں کی توجہ چاہتا ہے جو بندوں سے تعریف چاہتا ہے جو بندوں سے صلح اور بدلہ چاہتا ہے جو بندوں سے جزا چاہتا ہے اللہ اس کو اتنی وہی دے دیتا ہے یہ حکیر چاہیے لے جاؤ راضی رہو اسی پر اور وہ بڑا نہیں ہے تمہارے لیے اس سے آگے نہیں ہے تو ہم سب کو سب سے پہلے تو اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے پھر اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے یاد رکھئے جب اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی بات ہوگی اللہ ضرور امتحان میں ڈالے گا ضرور ڈالے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی امتحان میں ڈالے بغیر اس کی سچائی باہر آئے کیونکہ کھڑا 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 کیسے پگلتا ہے کیسے نکلتا ہے کھڑا 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 کیسے سامنے آتا ہے کیسے الگ ہوتا ہے بھٹی پہ تپایا جائے تو پھر پتا چلتا ہے نا کون کھڑا اور کون کھڑا ہے آزمائش کے بغیر تو کسی کبھی درجہ اوپر نہیں ہوتا تو ایک شخص جو اللہ کی خاطر نکلا اللہ کے دین سیکھنے کے لیے اللہ کا دین سکھانے کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے کوئی اس پہ تنقید کر رہا ہے کوئی اسے شکریہ ادا کر رہا ہے یا نہیں کوئی اس کو عزت دے رہا ہے یا نہیں اس کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں اس لیے تو نہیں آیا جب اس کو کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے کوئی نقصان ہوتا ہے کوئی اس کی ایک سپیکٹیشن ٹوٹتی ہے تو فوراں کیا کہتا ہے میں اس لیے تو نہیں آیا تھا میں اس لیے تو نہیں نکلا میں اس لیے تو نہیں چلا میں سکیر دنیا کے لیے تو نہیں آیا مجھے کچھ اور چاہیے وہ تو پھر دنیا کی طرف سے ملنے والے فائدوں پر بھی آنسو بہاتا ہے کہ یہ کیا ہوا یارب اس لیے تھوڑی کیا تھا مجھے تو تو چاہیے تھا اور میں تیرے سے کم کسی چیز پر آزی نہیں ہوں کہ تُو مجھے نہ ملے اور یہ دنیا کی ٹھیکریہ مل جائے مجھے تیرے سوا چھوٹی چیزوں پر میں راضی نہیں ہوں تو جب تک اس سے اوپر نہیں اٹھیں گے لا يريدون علون فی الارد ولا فسادہ اس وقت تک وہ حاصل نہیں ہو سکتی جس کا وعدہ ہے اور اللہ کتنا قدردان ہے من جاب الحسنہ جو ایک نیکی لائے فلہو خیر منہا اللہ اس سے بہتر اس کو بدلہ دے گا ومن جاب السیئے اور جو برائی لائے جس نے برائی کی فلا یجزل لذین عمل السیئات الا ما کانو یعملون تو وہ نہ بدلہ دیے جائیں گے ان برائیاں کو جو انہوں نے کیے مگر وہی جو وہ عمل کرتے رہے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے ہے جو زمین پر اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں کرتے تو اپنی بڑائی کے بارے میں یا تکبر کے بارے میں چند ایک حادیث یا دہانی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اہل جنت کے بارے میں بتا دوں کہ جنت والے کون ہیں یاد رکھو ہر وہ ضعیف اور کمزور شخص جس کو لوگ حکیر اور ضعیف سمجھیں جنت کے بادشاہ کون اہل جنت کون جسے لوگ کمزور اور ضعیف سمجھے ناکارہ سمجھے اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کو سچا کر دے یعنی دنیا میں وہ بہت امپریسیو نہیں ہے لیکن اللہ کے بڑے پیارے ہیں یا اسے مراد وہ ضعیف نہیں جو نکمے ہیں یا وہ لوگ جو بظاہر دنیاوی سٹیٹس نہیں رکھتے مگر ویسے اپنی ایمان تقوی میں آگے ہیں اور کہا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں بتا دوں جو دوزخ والے ہیں ہر وہ شخص جو جھوٹی اور لحو بات پر سخت جھگڑا کرے یعنی بے بنیاد باتوں پر جھگڑا چھڑے درشت مزاج مال جمع کرنے والا اور متکبر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا ایک شخص نے ارز کیا ہر کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال پسند کرتا ہے تکبر کہتے ہیں بطر الحق و غمت الناز حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تو یاد رکھئے لوگوں میں سارے لوگ آتے ہیں چاہے مسلم سے یا نون مسلم سے یا کوئی بھی ہمیں اگر اپنے مسلمانوں نے پر فخر ہے تو دوسروں تک اگر ہم نے پیغام ابھی تک نہیں پہنچا اور وہ اسلام سے لا بلد ہیں تو ان کو حقیر سمجھنے کا آپ کو حق کس نے دیا ہے آپ کو کیا خبر کہ ان کی لاعلمی اور ان کے حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو تو چھوڑ دے اور پکڑ لے آپ جیسے فخر کرنے والوں کو جو صرف دین کو اپنی ہی جادات بنا کے بیٹھ گئے اور اپنا ہی ورسہ سمجھ لیا حالانکہ یہ دین تو کس کے لیے تھا پوری دنیا کے لیے تھا سارے انسانوں کے لیے تھا کسور بھی ہمارا کے پہنچایا نہیں پھر جو خود کے پاس ہے اس پہ فخر اور دوسروں کے پاس نہیں تو ان کو حقیر سمجھا جا رہا ہے کوئی حق نہیں ہمیں کسی کو حقیر سمجھنے کا اور کوئی حق نہیں ہمیں فخر کرنے کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کہاں ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خیامت کے دن بات بھی نہ کریں گے نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے ایک تو بڑا زانی دوسرے جھوٹا بادشاہ تیسرے مفلس تکبر کرنے والا یعنی غریب بھی ہے اور متکبر بھی ہے ہے بھی کچھ نہیں پاس کوئی دے ہے تو اس پہ اکڑ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بزرگی میری چادر ہے عظمت میرا طے بند پس جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے میں اس کو دوزہ کی آگ میں ڈالوں گا یعنی کسی کو بڑا بننے کا حق نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے سنیے اس بات کو غور سے ایک شخص ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں میں ان سب سے بڑا اچھا ہوں اور لوگوں سے دور رہتا ہے الگ تھلگ اپنی الگ دنیا بنائی ہوئی ہے یعنی گھل ملک نہیں رہتا کیوں نہیں گھل ملک رہتا اس کو ہر ایک میں کوئی نقص نظر آتا ہے یہ ایسا خراب یہ ویسا خراب یہ ویسا خراب تب ہی تو نہ وہ کسی سے محبت کر سکتا نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں جو محبت دینا نہیں جانتا وہ لینے کے بھی قابل نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا نام متکبروں اور سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے یعنی ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں پھر جو مصیبت دنیا اور آخرت میں سرکشوں پر پڑتی ہے وہی اس کو پہنچتی ہے اس کا بھی پر انجام انہی کے ساتھ ہوتا ہے کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھیں کہیں کمپاریزن ہونے لگے اندر نفس میں پورا سوچے پتہ نہیں اس کے اندر کونسی خوبی ہے جو ظاہر نہیں مجھ پہ کیونکہ میں تو جاہل ہوں نا پتہ نہیں اس کے اندر کونسی ایسی بھلائے گی پتہ نہیں اس کے اندر کونسی اچھائی ہوگی کل قیامت کے دن جن کو آج ہم اکیر سمجھے بیٹھے ہیں وہ اگر وہ اچھے چلے گے اور ہم نیچے گئے بیٹھے ہوئے تو کیا ہوگا کیونکہ ساری خرابی ہیں جتنی اخلاقی خرابی ہیں سب شروع یہی سے ہوتی ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے سب کی ابتداء یہی سے ہوتی تو جہاں سمجھیں جہاں یہ نفس میں یہ فتنہ اٹھنے لگے میں بہتر ہوں اور جس کے ساتھ خود کو کمپیر کر رہے ہیں فورا سوچیں پتہ نہیں اس کے اندر کیا خوبی اور بھلائی ہوگی جو میرے اندر نہیں میں اپنی صرف کسی ایک بات کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہی ہوں کیا معلوم کسی اور کے اندر کیا کیا اچھائیاں چھپی ہوئی ہیں کیا اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو اپنی نیکی ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے اور آپ کو پتہ ہی نہیں اور آپ ان کے بارے میں معلوم نہیں کیا سے کیا گمان کیے بیٹھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین بندہ وہ ہے بدترین جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانا جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانا اور تکبر کیا اور اللہ بزرگ و برتر کو بھول گیا بدترین ہے وہ بندہ جس نے لوگوں پہ جبر اور قہر کیا اور خداوندے کہار اور جببار کو بھول گیا بدترین ہے وہ بندہ جو دین کے کاموں کو بھول گیا اور دنیا کے کاموں میں مہب ہو گیا اور قبروں اور جسم کی بوسیدگی کے خیال کو فراموش کر دیا مرنے کو بھول گیا وہ اتنا دنیا میں منابک ہوا بدترین ہے وہ بندہ جس نے فساد ڈالا حد سے تجاوز کر گیا اور اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول گیا ابتدا بھی انسان اگر اپنی یاد رکھے تو کبھی تکبر نہ آئے جب وہ خون کا لو تھڑا تھا جب اس کی کوئی شکل نہ تھی وہ مزغت وہ علقت حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں انسان کو بچانے والی ہیں اور تین حلاق کرنے والی نجات دینے والی چیزیں نمبر ایک ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا نمبر دو خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا انصاف کی بات کرنا یعنی کسی کے بارے میں آپ خوش ہیں کہ اس نے آپ کو کو فائدہ پہنچایا ہوا ہے یا کسی سے ناراض ہیں بات انصاف ہی کی ہو نمبر تین دولتمندی اور فقیری دونوں حالتوں میں اعتدال اختیار کرنا زیادہ ہے تب بھی تھوڑا ہے تب بھی اعتدال سے زندگی بسر کرنا یعنی کہ جب زیادہ ہو تو انسان پھولنے لگ جائے اترانے لگ جائے اور یہ سمجھے یہ سب میرے زور بازور میرے علم کا نتیجہ اور جب کچھ نہ رہے تو مایوس ہو جائے